ادھر معروف ڈاکٹر محملتی خان نے وگورا حلقے سے آنے والے اسمبلی الیکشن کے لیے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے مولیستانی از نمائندہ راہی نصار سے بات کرتی ہو ان نے بتایا کہ وہ اپنا میڈیکل کا پیشہ چھوڑ کر اسمبلی میں وگورا کے عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے خود کو پوری طرح وقف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان نے اندکابات میں نئی چہرک کی موجودگی کو اجاگر کرتی ہو ہی مقام سیاست میں نئی امیدوارو کی دور میں شامل ہونے کے ساتھ تبدیلی پر بھی زور دیا سیاسی سرگرمیہ اس وقت تیز ہے اور اگر ہم اسمبلی الیکشن کے بارے میں بات کریں گے تو آج بہت سارے لوگ اب سیاست میں آنا چاہتے ہیں اس حوالے سے اگر بات کریں گے آج میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈاکٹر محمد لکتیب خان صاحب جو کی تاپر پٹن میں رہتے ہیں اور ڈاکٹری پیشے سے وابستہ ہے مر اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں سیاست میں آ جاؤں اور جو اسمبلی الیکشن اس وقت اب ہونے جا رہے ہیں بارہ ملا میں بھی اور میں اس میں کنٹسٹ کروں گے ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے گلستان روج میں آپ نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ڈاکٹری کو چھوڑ کے اب سیاستی میدان میں آ جاؤں کیا آپ نے یہ سوچ کیا دیکھیں جو ہماری کانسیونسی ہے میں تاپر کا رہنے والا ہوں تاپر واری پورا کا رہنے والا ہوں اور جو ہمارا یہ گاؤں ہے اور یہ جو ہماری کانسیونسی ہے واگورا کریری واگورا کریری میں پڑتا ہے ہماری اس کانسیونسی میں یہ ایک بہت بڑی کانسیونسی ہے بابا ریشی سے لے کے یہاں نیشنل ہائیوے تک انفیٹ نیشنل ہائیوے سے نیچے بھی اور وہاں سنگرامہ سے لے کے یہاں پٹن تک ہماری کانسیونسی ہے اور اس کانسیونسی کا ابھی تک کوئی اچھا رپرزنٹیٹو نہیں ملا ہمیں اور جب میں وہاں دیکھتا ہوں ہماری جو لوگ ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ زمیندار ہیں باغوالے ہیں ایک اگریکلچرل کونسچنسی ہے لیکن یہاں لوگوں کی اتنی مشکلات ہے اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں ان کی واقعی رپرزنٹیشن کر سکتا ہوں تو کیوں نہیں میں تو پوری عمر میں نے ڈاکٹری کی ہے اور ڈاکٹری میں ہو کے بھی میں نے کافی لوگوں کا ہیلپ کیا ہے کافی لوگوں کی خدمت کی ہے اگر مجھے یہ چانس بھی ملے ان کو اور خدمت کرنے کی تو اس میں کیا پرابلم ہے یہ سوچ کے میں نے یہ سوچا کہ میں اس وقت اسمبل الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں اور میں لوگوں سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ جہاں بھی جیسا بھی ہو سکے میں ان کی برپور خدمت کر لوں گا برہ صاحب اس وقت اگر ہم بات کریں گے نئے نئے چہرے آپ سامنے آتے ہیں جس طریقے سے ہم نے دیکھا بہت سارے پارٹیوں میں اس وقت نئے کنڈیٹ سامنے آ رہے ہیں نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی یہاں پہ ایک نیا چہرہ ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ سپورٹ کریں گے لوگ تو سپورٹ کریں گے بلکل کریں گے لوگ تو مجھے جانتے ہیں اچھی طرح سے میں پچھلے جب سے میں پیدا ہو یہاں کے لوگ یہاں جتنے بھی گاؤں ہیں سب مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں میں پریکٹس کر رہا تھا یہاں پہ لوگوں کی خدمت کر رہا تھا جو یہاں پورا علاقہ ہے وہ مجھے جانتا ہے لوگ مجھ پہ بروسہ کریں گے ضرور کریں گے لوگوں دیکھیں امید دیموکریسی جو ہے دیموکریسی لوگوں کا جو اعتماد ہے اس میں لوگوں کا اعتماد بہت ضروری ہے اور لوگوں کے ساتھ کام کیا کرنا ہے میں نے یہ پہلے ہی بتایا کہ ہماری جو کانشونسی ہے مور آر لیس اگریکلچرل یا ہارٹیکلچرل کانشونسی ہے ہمارے جو مسائل ہیں وہ بلکل اگریکلچر یا ہارٹیکلچر سے وابستہ ہے اور ان میں ان کو بہت دکتیں بہت مشکلات آتے ہیں جیسے ہمارے باغ ہیں بہت بڑے باغ ہیں اور باغوں میں جو دوائیوں کا مسئلہ ہے بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہے گورنمنٹ اس میں کوئی اتنا بڑا سپورٹ نہیں دیتا ہے دوائیں اتنی مہنگی ہیں کہ لوگ ایفورٹ نہیں کر پاتے ہیں وہ جو سپری کرتے ہیں ہارٹیکلچر والے وہ سپری ایفورٹ نہیں کر پاتے ہیں اگریکلچر میں بھی گورنمنٹ کا اتنا زیادہ سپورٹ نہیں ہے میرا جو رہے گا وہ مینلی اگریکلچر اور ہارٹیکلچر پر پورا کنسنٹریشن رہے گا تاکہ میں لوگوں کی خدمت کر سکو چلی آیانے کے ہم یہ مانیں کہ اس وقت جو نئے چہرے اب سامنے آ رہے ہیں اور کریری واگورا جو کانچوزی ہے وہاں پہ بھی ایک نیا چہرہ سامنے آئے گا جو ڈاکٹر محمد لطیب خان کی صورت میں آئے گا ایسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں لوگوں کے اب خدمت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر پیشے سے وابستہ تھے اور ڈاکٹر پیشے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ہمیشہ خدمت ہی کرتے ہیں مر انہوں نے سوچا کہ کیونکہ اب میری ضرورت ہے میدان میں آنے کی اور اب یہ میدان میں آئے گا اب چار تاریخ کو یہاں پہ پتا چلے گا کہ کس کے سر پہ تاج ہوگا تو مجھے دیجئے عزاز تھا بنے رہے گلستانے اس کے ساتھ خدا حافظ